حضرت مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دو سواروں کے ساتھ بھیجا تلواریں دے کے فرمایا تمہیں نا مقام خاخ پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا تو وہ خط لے کے آؤ حضرت مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دو صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا اب سفر میں یہ تیہ نہیں ہوتا تیہ نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی تیہ نہیں ہوتا لیکن حضور نے تیہ کر کے بتایا فرمایا مقام خاخ پر ملے گی تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی جہاں بتایا تھا وہی عورت ملی تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا کہنے لگی کون سا خط کوئی شہر نہیں اب اس کا جو تھیلہ تھا سامان والا وہ تلاش کیا گھوڑے یاں اٹھ پر سوار تھی ساری تلاشی لی جو اس کے پاس چیزیں تھی وہ ساری اس سے دیکھ لیں خط ملا کوئی نہیں اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑا یہ کیا معاملہ ہے تو اب کیا کریں یہ خاتون بھی ہے تو حضرت مولا علی شہر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی آپ فرمانے لگے بی بی دو عرفی بات ہیں میرے رسول نے کہا ہے خات تیرے پاس ہے چاند ٹوٹ سکتا ہے تارے جاڑ سکتے ہیں حضور نے فرمایا تو خات تیرے پاس سے نکلے گا ہاں بات ختم ہو گئی جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی موں سے ان کے وہ بات ہو کے رہی خات تیرے پاس ہے تو تُو نے دینا ہے اب یہ بتا تُو نے کیسے دینا ہے ہے تیرے پاس بتا کس طرح دے گی جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خاتے نکال کے دے دیا کہنے لگے یہ خات ہے حضرت مولا علی نے اسے آبا کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے